لیں جناب آپ نے بڑا نام سنا ہوگا نیورال نیٹورک نیورال نیٹورک اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا آرٹیفیشل نیورال نیٹورک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ کے پاس دماغ ہے سب کے پاس ہے نا دماغ تباہ حقاہ گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ ترے پاس دماغ ہی نہیں ہے یا اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا وہ والے دماغ کے اندر آپ کے پاس نیورونز ہوتے ہیں نیورونز کیا کرتے ہیں سوچنے کا اور ایک information کو electrical signal کی فارم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک لفظ ایجاد ہوا artificial neural network وہ machine learning کے لیے task کے اندر use کیا جاتا تھا کب کیسے کہاں پہ مارز وجود میں آیا اس کے بارے میں ہم discussion کرتے ہیں اور آج آپ کو میں سمجھا کے اٹھوں گا کہ neural network ہوتا کیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا don't worry about that بہت بیسک سے دیکھنے والے ہیں لیں جناب آج کے lecture کا نام ہے what is a neural network اور neural network کا اس lecture کے اندر میں ہوں آپ کا دوست کہہ دوں چلو دوست کہہ دیتے ہیں جناب ساری اپنے دوست ہیں میں یہ کیوں ساتھ لگا رہا ہوں تاکہ سند رہے کہ اس وقت ہم نے یہ lecture prepare کیا تھا اور اس پہ کام کیا تھا لیں جناب سب سے پہلا جو ہمیں task ہے وہ یہ ہے کہ جناب deep learning اور neural network کیا کس طریقے سے linked ہیں خاص طور پر جو میں آپ کو remind کروا دوں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ machine learning جو ہے sub type of artificial intelligence ٹھیک ہے اور artificial intelligence کی جو sub type machine learning ہے machine learning کی sub type deep learning اور اس سے بھی اوپر ہے algorithms جو statistical algorithm ہے نا automated instructions اس کو ہم algorithms بولتے ہیں آپ algorithms سے start کرتے ہیں جب بھی آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں آپ algorithms سے start کرتے ہیں بلکل آپ serious سے start کرتے ہیں کہ algorithms ہوتے کیا ہیں اور algorithms کس طریقے سے بنتے ہیں یا algorithms ہمارے پاس کس طریقے سے different patterns کو show کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ patterns کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو بولا جاتا ہے automated instructions وہ algorithm ہوتے ہیں کوئی بھی algorithm کوئی بھی automated instructions say for example میں آپ کو بولتا ہوں کہ two threes are آپ کہیں گے six کیوں کیونکہ آپ کے دماغ میں یہ algorithm fit ہے کہ two کو تو اب three سے multiply کریں گے یہ six آ جائے گا اگر کسی بھی بندے کو four two's are بولا جائے اس کو پتا ہے کہ چار کو double کروں گا تو آٹھا جائے گا کیونکہ دماغ میں بچپن سے پڑھتے آئے ہیں algorithm ایک دماغ میں بیٹھا ہوا اب ہوتا کیا ہے جب algorithm کو آپ study کرتے ہیں جب اسی چیز کو آپ program کرتے ہیں with ability to mimic human behavior یعنی کہ machine جو ہے اسی multiplication کو automatically learn کرے اور اس پہ focus کر کے ہمیں result بھی دیس کو بولا جاتا ہے artificial intelligence وہ کوئی بھی algorithm ہو سکتا ہے یعنی کہ programs with ability to mimic human behavior ایسی چیز جو human behavior ایسا program جو human behaviors کو mimic کرے say for example artificial intelligence کیا ہے میرے جیسا بندہ اگر ایک writer ہے یعنی کہ scientific writing کا میں کوئی task لکھتا ہوں تو جب میں وہ task لکھ رہا ہوں تو میں اپنی دماغ سے سوچ کے ہاتھوں سے لکھ رہا ہوں یا computer پہ type کر رہا ہوں اگر یہی کام machine کرے یعنی کہ automatically لکھے اس کو بولتے ہیں artificial intelligence سیکھے کہیں سے کہیں سے بھی سیکھے data اتنا ہمارے پاس ہے اس کی بیس پہ سیکھنے کے بعد اگر mimic کریں میرے behavior کو as a human being میں اگر machine کو کہوں کہ یہ ایسے اس چیز پہ لکھتے ہو جیسے کہ chat GPT ہے تو وہ ایک artificial intelligence کا tool ہو گیا اس پہ بہت زیادہ ہم نے بات کرنی ہے چرچہ کرنی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے discussion کرنی ہے then ہمارے پاس اگلا آتا ہے machine learning machine learning کیا ہے algorithms with the ability to learn without being explicitly programmed یعنی کہ artificial intelligence کے اندر ہم نے چیزوں کو پروگرام کیا پروگرام کرنے کے بعد وہ جو human behavior کو mimic کر رہے ہیں on a broader level اس کو AI بولا جب machine learning کا مطلب یہ ہے کہ آپ algorithm بتا دیں اور وہ automatically خود سے learn کریں ہم صرف بتاتے تھے decision tree اور decision tree automatically learn کرواتا تھا اور ہمارا پھر model بندا تھا تو algorithm کیا ہے کوئی بھی automated instruction جو ہم نے پہلے سے define کی ہے artificial intelligence کیا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی چیز mimic کرتی ہیں human behavior کو machine learning کیا ہے جب ہم کسی بھی چیز کو پروگرام کیے بغیر اس کو کہیں خود سے سیکھ لو بھئی machine اس کو بولتا ہے machine learning پھر آگے آتی ہے deep learning deep learning in further subset of machine learning in which artificial neural network adapt and learn from vast amounts of data کیا deep learning کیا کرتی ہے learning کے بھی اندر جب artificial neural network کی بات ہو وہ پہلی بات تو یہ وہ سیکھتے ہیں دوسرا اپنی غلطیوں سے adaptation کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ accurate کرنے کی خود کو کوشش کرتے ہیں using different mechanisms اور اس چیز کو بولتے ہیں deep learning اور اس میں vast amount of data ہوتا یعنی بہت بڑا سمندر ہوتا data اس کا building block جو deep learning کا ہے وہ neural network یعنی کہ functional unit of deep learning is called neural network میں پھر بولوں گا functional unit of deep learning is called neural network اس کو جتنی دفعہ آپ رہت سکتے ہیں رہت لیں کیونکہ جب بھی آپ نے neural network کی بات کرنی ہے حاصل پہ artificial neural network تب neural network کیا بلا سے پلا پڑ گئی ہے کیا چیز ہے don't worry بڑے ہی اعلا انداز کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں and then we will see کہ یہ کس طریقے سے ہمیں help out کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے لیکچر کی تو please let me know in the comment section تاکہ مجھو سمجھ آئے کہ سچ میں لوگ دیکھ رہے اور like share subscribe کر دیں اور آپ کے mind میں neural network کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے اس کا آپ comment section میں بتائیے last but not the least آپ سے میری request یہ ہے کہ توجہو میری طرف رکھئے کیوں کیونکہ یہ بہت important topic ہے a neural network is a series of algorithms پہلی بات تو یہ کہ neural network کے اندر ایک algorithm نہیں ہوتا a series of algorithms ہوتے ہیں that endeavors to recognize underlying relationships in a set of data وہ ہی بات کہ جب آپ کوئی بھی neural network design کرتے ہیں اس میں series of algorithms ہے اور ظاہری ی through کس کے ذریعے a process that mimics the way the human brain operates ایک ایسا process جس کے ذریعے human brain وہ کام کرتا ہے same process کے through ہمارے پاس neural network کام کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کا احتلاف بھی ہے وہ کہتے ہیں جنہیں جی brain تو different طریقے سے کام کرتا ہے ہمارا neural network جو ہے brain کا وہ artificial neural network یا machine learning کے neural network کی طرح کام نہیں کرتا we have different kind of brain set ان کے لیے answer ابھی آرہا ہے آپ کی computer screen پہ یہ definition آپ نے دیکھ لی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب آگے جلتے ہیں neural network جو definition میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ neural network is a series of algorithms پہلی بات اس پہلی بات algorithms ہوں گے اور that endeavours to recognize underlying relationships in a set of data through a process that mimics the way the human brain works یعنی کہ simple city جیسے آپ کا دماغ کام کرتا ایسے machine اگر کام کرے تو اس کو neural network بولا جاتا ہے simple اور یہ ایک algorithm کی series ہے کیسے in essence اگر آپ صحیح طریقے سے دیکھیں کہ میں simply یہی بولوں گا neural network یا artificial neural networks are collection of nodes پہلی بات ہے کہ nodes کی collection ہے جن کو neurons بھی بولتے ہیں تو ابھی آپ structure کے بارے میں بتاؤں گا پہلی بات یاد رکھیں کہ کوئی nodes ہیں nodes جیسے decision tree کے اندر ہوتے تھے آپ وہ ہی سمجھ لیں کوئی nodes ہیں ہمارے پاس اور وہ nodes کیا کرتے ہیں وہ basically آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا neural network کیسے کام کرنے والا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ nodes and work together اکٹھے کام کرتے ہیں to process and transmit signals ان کو signals پھینکتے ہیں اکٹھے کام کر کے کوئی signals ایسے پھینکتے ہیں اور ان signals میں آپ کی information ہے information کیا ہے وہ data کے patterns کو identify کرنے کے signals بھیج دیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ میں پاکستان میں اس وقت فیصلہ باد میں نوڈز کوئی چیز ہوتی ہے جسے neuron بولتے ہیں واپس میں signals کو بھیجتے ہیں using different kind of relationship یا connections ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس neurons کی یہ آپ کو سمجھ آگی nodes کی and neurons کی then these networks are used in machine learning for pattern recognition and decision making آپ ان networks کو use کرتے ہیں pattern recognition کے لیے and decision making کے لیے which functioning in a way that is similar to human brain structure and operations ٹھیک ہے جی آپ کے پاس neural network ہوتے ہیں جن nodes ہوتے ہیں اور machine learning کے pattern کو learn کرنے لیے signals بھیجتے ہیں یہاں تک سمجھ آگے ہوگی components کون کون سے ہیں سب سے پہلا component neuron پھر ان کے اندر layers ہوتی ہیں layers کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے پھر weights and biases ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ان کو بھی ہم دیکھیں گے and then activation function ہوتا ہے basically یہ چار ہمارے پاس components ہیں neuron network so ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے neuron basic unit of neural network basic unit analogous to human brain neurons which process and transmit information آپ یہاں پہ اپنے ہاتھ پہ چھٹکی کاٹے اور اس کا signal آپ کے brain پہ جا رہا ہے وہ signal basically neurons بھیج رہے ہیں اور brain کے اندر information process here آپ پہ pain ہو رہی ہے چھٹکی کاٹے کا مطلب ہوتا ہے یہ چھٹکی نہیں چھنڈی جنہو گئی چھنڈی وڈی ہے تو یہاں basic neural network جو basic unit of neuron layers ہمارے پاس کون کون neurons یا ہمارے پاس جو neural network basically composed of multiple layers layers of neurons neuron جب ایک ہوگا تو ایک neuron ہے یا node ہے جب multiple neurons ایک دوسرے کے اوپر stack ہو جائیں گے اس کو بولا جاتا ہے layer layer کیا ہوتی ہے تہ بریانی تہہوں والی کھائی ہوگی آپ نے اس کے اندر چیزوں کی layers ہوتی ہیں یا آپ نے cake کھایا ہوگا cake کے اندر چیزوں کی layers ہوتی ہیں پیسٹری کھائی ہوگی different چیزوں کی layers ہوتی ہیں layers کی ہوتی ہیں different components جب آپ stack کیا جاتا ہے ان کو layers بولا جاتا ہے so these are composed of multiple layers of neurons and input layer to receive and an output layer to deliver the result ٹھیک ہے so 3 قسم کی layers ہوں گی input layer hidden layers and output layers ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگی nodes ہوں گے neurons ہوں گے then آپ کے پاس layers ہوں گے then ہوتی weights and biases connections between neurons have weights that adjust as learning proceeds and neurons may have a bias term both of which determine the strength and direction of the influence of one neuron has on another on another ہمارے پاس ہزاروں کی تداد connections بن رہے ہوتے ہیں ایک neuron سے دوسرے neurons کی طرف یعنی input layer سے hidden layers کی طرف یا hidden layer سے output layer کی طرف میں نے آپ بتایا تھا کہ deep learning کے feature automatically extract ہوتے آپ نے اپنا سارا data دے دیا input layers کو input layer نے کیا کرنا data کے subset اپنے پاس رکھ لینے پھر کس feature کو کتنا آگے weight weightage دینی ہے اس weights and vices کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یعنی کہ جب ان سے connection نکلے گا اس information کتنی آگے proceed کرنی ہے وہ feature کتنا زیادہ data کا variance اور pattern اپنے اندر رکھتا ہے اس کی base پھر ہم آگے چلنے ہے تو اس کو بولتے ہیں weight sign vices اب اس کے بارے میں اور بات کریں کہ I know کہ آپ سمجھ آنے والی ہے because we are going to talk about activation function functions that decide whether a neuron should be activated influencing their network ability to learn complex pattern اب ہمارے پاس activation functions ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں اگر آپ کے پاس numeric value آگئی ہے تو اس کو آپ categorical values یا probability کے اندر transfer کرتے ہیں یا آپ کا sigmoid function جب ہم logistic regression کی بات کر رہے تے sigmoid function ہمارے function ہی ہے جس کو use کرتے ہیں binary classification کے اندر اور اگر ہم multilayer perceptron بنانا ہو جو ہم آنے والے دنوں میں پڑھیں گے تو multiple activation functions بھی use کیا جائیں گے تو یہ چار component ہیں جناب آپ کے deep neural network کے artificial neural network کے اب ان تینوں کے same نام میں کیوں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے neurons ہوں گے layers weights and biases which we are going to discuss in a minute and then ہمارے پاس activation function ہوں گے تو please let me know in the comment section ساتھ بتاتے جائے کریں اوکی اب آپ کے پاس left side پہ structure of typical neuron اور right side پہ آپ کو structure نظر آ رہی ہے artificial neuron کی یا artificial neural network کے اندر جو ایک neuron ہوتا ہے وہ کیسے بن دیں ٹھیک ہے یہ آپ کا typical brain neuron جس میں نیوکلوس ہوتا ہے endoplasmic reticulum node of ren ویر ہوتا ہے پھر آپ کے پاس dendroids ہیں terminal units ہیں تو آپ کی information ایک جگہ سے process ہو کے دوسری جگہ سے باہر نکل دی ہے ٹھیک ہے so for example exon terminals کیا ہیں یہ آپ کے last node ہو گے اور یہاں سے آپ پاس information dendroids سے آئے گی تو آپ dendroids کے پیچھے سے مطلب ایک neuron کو دوسرے neuron کے اوپر آپ stack کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر اگلا neuron جوڑنا ہے تو اس کے dendroids اس کے exon کے ساتھ مل کے اگلا neuron stack کر دیں گے تو ان کو layer of neurons بتا دیتے ہیں اب کیونکہ یہاں information proceed ہوتی ہے بیچ میں hidden layers ہیں اور output یہاں پہ exon terminals سکھ جاتی ہے اس وجہ سے اسی information کو مدنظر رکھتے ہوئے artificial neuron network کی structure design کی گئی ہے یہاں پہ ہوتا ہے یہ input ہے یہاں x1 x2 x3 یہ features ہیں یہ آپ کے 3 neuron ہے 1 2 3 یہ اس میں سے ہر neuron 3 3 3 3 2 جب ان 3 ویٹ ہم add کریں تو ہم اس کے اندر بیس بھی add کریں بیس کا مطلب کہ ہم سے جو غلطی ہوئی یا دل غلطی کر بیٹھا ہے دل جب ہم یاد آئے تو ہم اس میں add کر سکیں تو weights اور بیس یہ دو چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ add ہوں یعنی کہ یہاں سے information process ہو رہی ہے weight of this feature and bias یہ سب weights different قسم جب مل ہم جمع کریں smission کریں یعنی سب weights کو add کریں W1 W2 W3 دنوں کو جمع کریں W1 plus W2 plus W3 plus ہم bias کو add کریں and then آپ ایک activation function اس کے اندر لگے گا یہ جو یہاں سے information آئے گی W1 plus W2 plus W3 plus 22 اور اس کے اندر جب ہم add کریں گے then آپ activation function اس کے بعد آپ کا output آ جائے گی so usually یہ equation بنتی ہے function of submission of weights and weights of all the features plus 22 obviously تو اس کے جو آپ فائنل result آئے گا اس کو ہم بولتے output تو ہمارے پاس input layer ہے اور یہاں پہ basically output layer اب neuron جو ہے یہ اس طریقے سے آپ artificial neuron نظر آتا ہے اور artificial neuron network کے اندر بھی اسی سلسلے کار سے artificial neuron network کام کرتا ہے اب آپ کو neuron network کے بارے میں اور سی information میں اور دیتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور کہ یہ لفظ نکل ہے time period کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس time period بھی نظر آرہ ہوگا 1940 کے اندر early concept of neuron was actually thrown off thrown off کا مطلب یہ ہے کہ بنایا گیا اور اس کو پھینک گیا فاؤنڈیشنل آئیڈیا پھر 1950 کے اندر perceptron کا concept آیا Frank Rosenblatt نے اس کو develop کیا an early neural network model for pattern recognition making a significant advancement تو یہ نہیں ہے کہ neuron network ابھی آیا یہ پرانے دور سے آرہ ہے 1940 سے نکلا ہوا ہے obviously ہمیں جو technology ملتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی جس سے کیا ہوا ہمارے پاس simple neural network جو limitation ہے اس concept کو وہاں پہ بتایا گیا and then concept of back propagation was introduced in 1960 1980 کے اندر multi layer network کو بنایا گیا revival اس کی گئی اور ہمارے پاس rediscovery of back progression led to our resurgence in neural network research with the development of multi layer network capable of solving more complex problem اس میں کیا ہوا کہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے والا neural network بنایا گیا back propagation کا concept جو اور advanced level پہ گئے گا اور complex pattern کو سیکھنے کے لیے اور بھی advancement time 1990 کے اندر جب آپ میں سے کافی لوگ پیدا بھی ہو انکہ 1990 میں تو تب کیا ہوا practical application اس کی start ہوئی neural network found application in various fields جس میں finance medicine demonstrating their practical ability then 2000 کے اندر آپ کے پاس deep learning and big data کی بات ہوئی اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ deep learning and big data کب آیا جب آپ کے پاس Google بہت اچھے طریقے سے کام کرنے لگ گیا the era of big data and improved computing power allowed for the development of deep learning network machine learning deep learning بڑی دیر سے exist کرتی ہے لیکن computational کم ہونے کی وجہ سے اور data کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس big data کا concept نہیں تھا جیسے big data آیا جیسے بڑی بڑی machines آئیں فورا دیپ learn neural network جو ہمارے پاس بننا سٹارٹ ہو گئے اور یہ capable تھے processing complex data like images and speech ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آگیا ہے 2010 and beyond جس میں mainstream adoption کی گئے اور neural network کو ہمارے پاس integral technology and powering wide variety of AI applications ہمارے سامنے جس میں NLP بھی ہے اور 2010 کے بعد آپ تک دیکھیں chat GPT آگیا جو بہت بڑا انقلاب ہے یہ basically neural network کی advancement ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس history کے طور پر save ہے کہ neural network کس طریقے سے ہمارے پاس آیا یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ neural network کس طریقے سے کام کرتے neural network ہوتا کی neural network کی components کی neural network کی اگر آپ غور سے دیکھیں یہاں سے ہر feature کا ہمارے پاس و1 و2 و3 نکلے گا اور ہمارے پاس یہ column کا data x1 x2 x3 اور پھر ہمارے پاس by side activation function ہوں آؤٹپوٹ آجائے this is all about آپ کا neural network اب اس سے بھی آگے اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس یہ history آپ کو یاد ہونی چاہیے اس کا screen shot لے سکتے ہیں اور اس screen shot لے لیں آپ then you can actually remember and memorize this historical background آپ اس پہ اگر ایک چھوٹا سا ہمارے next lecture میں دیکھ نہیں ہے یہاں تک اگر آپ نے آئی گئے ہیں تو like share subscribe کر دیں اگر لائک ابھی تک نہیں کیا ہوا کر دیا ہے تو بہت